اسلام علیکم آج کا مارا ٹوپک ہے وہ ہے ورچولیزیشن کے بارے میں کہ ورچولیزیشن کا کنسپ کیا ہے ورچولیزیشن ہم کس طرح کرتے ہیں ورچولیزیشن کے فوائد کیا ہیں ان کی اپٹیکیشن کیا ہیں تو اس کے بارے میں شاہدہ ہم بریفی اس لیکشن میں پڑھیں گے تو جائے سٹارٹ کرتے ہیں ورچولیزیشن ہے سوفیر پیسٹ و ورچول انوارمنٹ ایکچویلی جو ورچولیزیشن ہے یہ سوفیر پیسٹ ہوتا ہے کس طرح؟ ہم نے ایک ورچول انوارمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے ورچول انوارمنٹ میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو ہارڈویر ہے کل ایک ہی ہارڈویر ہوتا ہے اس کے اوپر ہم آبیٹنگ سسٹم کو ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم نے ورچول انوارمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں کسی خاص ورچول سوفیر کے ذریعے فر ایکزامپل میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس میکرسورف کا ونڈوز اوپریٹنگ سسٹم ونڈوز 10 جو ہے وہ انسٹال ہے میرے ہارڈویر کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی پیرے دن میں سیملٹینیسلی میں یونکس کا ایک اوپریٹنگ سسٹم ہے وہ بھی میں استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ہارڈویر ایک ہی ہے میں ایٹر ٹائم تو دونوں کو استعمال نہیں کر سا تھا میں نے کیا کرنا ہے مجھے اپنا اوپریٹنگ سسٹم ونڈوز کو شٹ ڈاؤنگ کرنا ہوگا اور پھر اس سسٹم کو بوٹ کروں گا یونکس کے اوپریٹنگ سسٹم کے ساتھ جو کہ میں نے اس آرڈویر کے اوپر انسٹال کیا ہو ایشویر پی یہ ہے کہ ہم دونوں اوپریٹنگ سسٹم کو ساتھ میں استعمال نہیں کر سکتے لیکن ورچولیزیشن ہمیں یہ فیسلیٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آرڈویر سسٹم انسٹال ہے جا ہواڈی تا آپ کیا کریں بس چیز آرڈویر کو انسٹال کریں اس کے اندر انوارڈین بنایا ہے اور اس کے اندر آپ کیا کریں یونکس ود لنکس جو بھی آپ کے ساتھ اوپریٹنگ سسٹم ہے کیوں نہ ہو سروہ ہو اب اس کے اندر انسٹال کر کے انسٹال کریں جیسا آپ ادر ایپ اس استعمال کرتے ہیں اس طرح آپ پیش اس اپلکیشن کو اس ورچول اپلکیشن کس میں ملکینک سسٹم ملٹیپل اوپریٹنگ سسٹم کو رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اس لئے اس کو ہم software based environment کہتے ہیں ٹھیک ہے Making operating system apps independent from hardware مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو hardware اس میں کیا ہوا میں نے جو windows کے operating system کے اندر virtual software کے اندر کہہ کیا کہ unix کا ایک system operating system install کر دیا اس سے کیا ہوا اس operating system کو میں نے اپنے hardware سے independent کر دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم applications کو operating systems کو actual hardware سے یہ کیا کر دیتے ہیں independent کر دیتے ہیں running multiple operating system on a single PC simultaneously اس لئے یہ روی آکو پیئر ہوگی creating virtual environment کیا ہوگا ہم نے ایک hardware کے اوپر virtual environment بنائے ہیں اس کے اندر ہم نے instances بنا لی ہیں instances ہمارے پاس actually virtual machines ہوتے ہیں اس virtual machine کے اندر جب ہم اگر جب ہم ایک virtual machine بنائے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے ایک virtual software based hardware بن جاتا ہے ہمارے ہمارے لئے اس virtual machine software based hardware کے اندر ہم کیا کر دیتے ہیں operating system کو install کر دیتے ہیں اگر وہ windows کا ہے unix کا ہے linux کا ہے جو بھی operating system ہے اس virtual machine کے اندر ہمیں install کر دیتے ہیں اس سے پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو hardware ہے وہ independent ہو جاتا ہے اس operating system سے اس operating system میں جو کچھ بھی کرنا ہے اس سے نیچے hardware کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے نا پھر اس virtual machine کے اندر جو operating system ہے اس کے اندر پہ ہم اپلیکیشنز مایکروسافٹ کے ہوگیا ہم ویب بروزر انسٹال کر سکتے ہیں یا کچھ اور فر اکزامپل ہم ایک ویب سرور اس کے اندر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تیڑے بیس اس کے اندر ہم رکھ سکتے ہیں تو بہت سارے فیسلیز ہمیں جو ہے بہت سارے فیسلیز ہمیں اس میں پروائیڈٹ ہوتی ہیں اور ایک یہ hardware کو استعمال کرتے ہیں ہم ملٹیپل virtual machines اور ملٹیپل operating system کو ایک ساتھ ہی استعمال کریں گے اور انشاءال ہے اس کو ہم practically آگے فردر classes میں پڑھتے رہیں گے جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ hardware کے اوپر ہم نے virtual software انسٹال کرنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں hypervisor hypervisor ہمیں ایک فیسلیٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے کس طرح virtual environment create کرنا ہے تو دو type کے ہمارے پاس hypervisor ٹھیک ہے ایک hypervisor ہمارے پاس type 1 کو ہوتا ہے اور type 2 کو ہم ہوسٹیٹ کہتے ہیں bare metal کا مطلب یہ ہے کہ جو hardware ہمارے پاس ہے اس کے اوپر directly ہم نے operating system کو انسٹال نہیں کرنا بنکہ ہم نے کیا کرنا ہے اس hypervisor کے software کو انسٹال کر لیں گے جیسے ہم اس کو انسٹال کریں گے اور پھر اس hardware سے جو ہےنا اس hypervisor کے ذریعے boot up ہوں گی تو ہمیں virtual environment ایک software open ہو جائے گا جو کہ ہمیں یہ facility پروائیڈ کریں کہ ہم اس کے اندر virtual machine کو انسٹال کریں گے انسٹال بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم operating system کو ڈالیں گے اور جو application ہمیں virtualی چاہیے ان application کو پھر ہم operating system کے اندر ڈال لیتے ہیں اسی طرح virtual machine 2 3 4 جتنے بھی ہمارے پاس virtual machine بنا چاہتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں لیکن یہاں بھی یہ خیال رہے کہ جتنے virtual machine ہم نے بنائے ہیں ان virtual machines کو ہم نے اس hardware کی اس hardware کو استعمال کرتے ہوئے کیا کریں گے یہ virtual machine جو ہیں یہ اپنا ڈال کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس اس hardware میں 8GB RAM ہے تو آپ اس virtual machine کو 10GB RAM assign نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس 8GB RAM ہے تو اس hardware کو run ہونے کے لیے بھی آپ نے کچھ GPS کی RAM چھوڑنی پڑے گی اور ان virtual machine کو پھر آپ جائے نا اس کے مطابق جتنا آپ کے پاس RAM بچتا ہے وہ آپ یہاں پہ assign کر سکتے ہیں تو جتنا hardware آپ کا بیلسٹو کا اتنی زیادہ virtual machine استعمال کر سکتے ہیں اب یہ hardware type 1 hypervisor کے صورتیں ہیں کیا؟ اس کے اگزام پر ہمارے پاس VMVSXI ہے اور Microsoft HyperV جہاں ہمارے پاس یہ ایک جو یہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ environment virtual machine hypervisor type 1 ہے اس کے ذریعے ہم یہ سارا کچھ حاصل کر سکتے ہیں دوسری طرح کیونکہ اچھا یہ type 1 parameter جو ہیں یہ mostly cloud based environment میں زیادہ implemented ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلکل پیور لیکیا کریں کہ ہم صرف operating system نہیں ان کی virtual machine اس میں کیا کہ virtual storage ہم بنائیں network storage ہمارے پاس جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ سین ہو گیا تو اس کو ہم پھر hypervisor 2 میں نہیں کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس کچھ لیمیٹیشنز ہیں جو ٹائپ ٹو ہے جو ہم یا ایسا کوئی بندہ جس کے پاس hardware اتنا ہو کہ وہ ایک دو تین چاہ operating system رنگ کرنا چاہتا ہے different تو وہ جو کیا کرے گا؟ ہارڈوئر لے گا ہارڈوئر کے اوپر normally windows یا unix جو بھی operating system آپ نے انسٹال کرنا ہے ان انسٹال کر لیں گے پھر آپ کے جو بھی applications ہیں آپ نے انسٹال کرنا ہے Microsoft استعمال کرنا ہے color draw Photoshop اور ایسے applications آپ کے پاس ہیں اگر ہیں آپ استعمال کریں لیکن ساتھ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیا کریں کہ مجھے ایک میک کا سسٹم بھی چاہیے یونکس لینکس کا سسٹم بھی چاہیے ایسے ساڈ فیر جو کہ Microsoft Microsoft کے جو windows ہیں اس میں رن نہیں ہو سکتے اور Mac میں رن ہو سکتے ہیں یا Unix Linux کا ساڈ فیر ہے اس میں رن ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ٹائپ ٹو کا ہائپرو وائزہ اس عمال کریں گے ٹائپ ٹو کے ہائپرو وائزہ میں ہم نے کیا کریں گے اس میں وہی چیز ہوگی یہ کہنا کہ جسے ٹائپ وائزہ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے وائم وائزہ بنا دیا جائے پھر اس موچلی مشین کے اندر ہم آپریٹنگ سسٹم بنا لیتے ہیں پھر اس کے اندر اپلیکیشنز کر دیتے ہیں اس میں بھی ہم اسی طریق کریں گے لیکن ہم اس فرق یہ ہے کہ اس ٹائپ ٹو ہائپرو وائزہ ہم ہم آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ہی انسٹال کریں گے اور اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہم اس ہاپرو وائزہ کے ساتھ اپلیکیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو ہارڈ ویر آپ دیکھ لیں کہ سب ہر اپلیک یہاں پہ حپود کینڈریں ان یہ آئم رہanda انسٹال کریں گے حی dormہ ہمارے جو ہمارے پاس ہمارے پاس ہوسکتا ہے تو یہ ورچولیزیشن انوائیمنٹ ہے جس کے ذریعے ہاں ورچولیزیشن کو ٹھیک ہے نا جی اب میں آپ کو کیا کرتا ہوں کہ ایک وی ایم ویر چونکہ ہم بیسکلی ان سیریز میں ہم ورچول ماشین کے بارے میں موٹ سی جاتا پڑیں گے ورچولی باکس اور ورچولی پیسی کو بھی موٹس میں ڈش کریں گے تو ورچول وی ایم وی ایم ورکسیشن پہ جاتا ہوں میں آپ کو دیکھا تا ہوں آپ نے کیا کریں سمپل وی ایم ور ہے سٹیٹ پہ جانا ہے وہاں سے جو بھی prost passenger کا ورچول آپ کو چاہیے وہ اوڈ سٹال کریں میں نے کہا کی ہے کہ میں نے وی ایم ورچول شن کا پرو فیفٹین پرو فیفٹین جو ہے ان سٹال کریں پہ نکل ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں یہ وی ایم وی ورکسٹیشن ہے آپ در ایک بیدائیں اب وی ایم وی تو آپ دیکھیں اب وی ایم ورکسٹیشن 15 pro انسٹال ہے یہ اس کی پوری وینڈو آپ نظر آ دیئے اس میں آپ دیکھیں فائل، ایڈیٹ، ویو، وی ایم، وزن ماشین، سٹیپ، ایک سکٹر یہ سارے جس طرح اپدر سافت ویز ہوتے ہیں اچھا یہ وزن ماشین وی ایم ورکسٹیشن کا ڈسپلی دزپلی جسے آپ سٹارٹ کرتے ہیں。 اب یہ اس טرح کا کلام دے باگا اب دیکھیں فائل کے لئے باہر殿 کو آیا کر دھ لکھا ہے اس کےo کے عارض کھ gladly اس temz آپ کو اوپن کر سکتے ہیں دیکھیں وہی وزن کے لئے دیگے اگر ہی سب کو وی نہ کر آ کر اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے نا سیم وینڈو یہاں بھی آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اس کے لئے اب اوپن کو ککے پاسگی اگر آپ کوئی ووشن مشین ہیں تو وہاں جا کے وشن مشین کو اٹھ کر سکتی ہیں جسے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے پاس دو مجھے ہیں تو اپن کن کریں تو آپ کو یہاں پر اوپن ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ اوپن آپس جس طرح کے فائل میں ہیں اسی طرح آپ کو یہاں پر اوپن لابشن سکین فر ورچل مشین اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ورچل مشین کہاں پہ سٹور سٹورڈ ہے آپ یہاں سے کچھ لوکیشن کو سرٹ کر کے جا کے وہاں پہ آپ مجھے یہ ویزر خود ہی آپ دن سکین کر کے لائے کا ورچل مشین اگر کہیں پہ ایکزسٹ ہے اس کے علاوہ کلوز ہے تو یہ جو ٹیپ سمانہ پاس ہمیں کھلے ہوئے ہیں یہ کلوز کر لیں گے اس کے ذریعے کنیکٹ سرور اگر کسی نیٹرک کے اوپر کہیں اور ورچل مشین پڑھی ہوئی ہے تو آپ ہو سکتے ہیں اس سب چیزوں کو پڑھیں کے ساتھ ساتھ لیکن یہاں میں آپ جسٹ اوپر بھی دے رہا ہوں کہ یہاں کی جو اس وی ایم ایر وکسٹیشن کے جو ونڈو ہے اس میں ہم مارے بس کیا کیا آپشن پڑھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں وہ ورچلائز ہے فیزیکل مشین ہے آپ گر دیکھیں یہ جو آپ کو یہ سوٹ پر نظر آ رہا ہے نا یہ سوٹ پھر بیسیکلی یہ ایک لیپ ٹاپ ہو دیکھیں ٹھیک ہے میرا اور اس لیپ ٹاپ کے اوپر میں نے مارکل صورت کی ونڈو ڈالی ہوئی ہے ونڈو ٹین پھر اس ونڈو ٹین کے اندر میں نے کیا کیا یہ ڈیفرن میرے پاس بار پائنٹ ہے ٹھیک ہے ہم ورنڈر شیر فیلم موڈا جو ہیں میں تھوڑی چھوٹی ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے کے لیے میں سنمار کرتا ہوں یہ سارے اپکیشن میں نے ویب بروزر میرے پاس یہاں بھی لگا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں نے کہا کہ ورچو وی ایم ورنگ سیشن کو بھی انسٹال کیا ہے ٹھیک ہے نا جیسے تو اس ونڈوز ٹین کو جس میں ہمارے پاس بہت سار اپکیشن آلڈی انسٹال ہیں اس لیپ ٹاپ کے ہارڈوئر کے اوپر میں اس فیزیکل مشین کو ورچلائز کرنا چاہتا ہوں تو میں جہاں سکر سکتا ہوں لیکن کچھ اور اپکیشن مجھے چاہیے ہوں گی جس طرح یہاں بھی لکھا ہوگا کہ وی ایم وی سینٹر جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہاں پر ویسر ٹائپ ون میں جو چیزیں انسٹال ہوتی ہیں تو وہ وی سینٹر ہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے اس اپلیکیشن کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے فیزیکل ورچول مشین کو ایج ایس کوپی کر کے ورچولائز کر سکتے ہیں میپ ورچول ڈسک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنے کچھ ورچول جو مشین کے لیے ورچول ہارڈسک بنائی ہیں ان کو میک بننا چاہتے ہیں کنیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی مشین کے ساتھ آپ اس آپشن کے ذریعے کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل پڑھیں گے یہاں پر ایڈر لکھا ہوئے نورمال چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ورچول نیٹ ورک ایڈیٹر یہ جو جگہ ہے یہاں پر آپ کا ورچول سوچ ہوگا ورچول راوٹر لگا سکتے ہیں ورچول سوچ ہوگا آپ کا کچھ ورچول نیٹ ورک ہے اس کو بھی آپ پر ایکسس کر سکتے ہیں اور اگر آپ نیٹ پیٹ کرنا چاہتے ہیں سارا سارا سسٹم آپ کے نیٹ ورک کا اس ورچول نیٹ ورک ایڈیٹر کے جاریے آپ کا ہوگا اگر آپ نے اس سوٹوک کے اندر اپنا ایک نیٹ ورک بنانا ہے تین چار کمپیٹرز کا آپس میں کرنے کرنا ہے اور آپ اپنا لیپ ورک اپنا لیپ بنا سکتے ہیں بلکل جب میں نے میکرسور کے سیٹیفیکیشن کر رہا تھا تو میں نے وی ایڈ ورک سیشن نائن اور پھر ٹین کو استعمال کیا تھا اور اس میں میں نے اپنے لیے پورا دورزار آٹھ کسر اور دورزار بارہ کسر اور اس کو اس کو لگاتے ہوئے ڈومین کنٹرل ڈومین کنٹرلزر بنائے تھے اور پورے نیٹ ورک بنائے تھا جس کی ذریعہ میں نے اپنی سیٹیفیکیشن کیے موسیقی موسیقی سیٹیفیکیشن کی ایسی گی ورک یک پھول h 승uating تو بسکر ہمارے پاس ایک فوری البینٹ بن جاتا ہے وہ ایک ورشل سسٹم بن جائے ورشل سی پیو کو انیبل کرنے چاہتے ہیں تو ہم بسکلی ہم جو ہے یہاں پہ اس ورشل انوائمنٹ میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر پورے ایک ورشل انوائمنٹ بنا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس اس کی ڈیوائسز ہیں ان کو ہم اس میں سپیسیفائی کر سکتے ہیں اب اس کی بینیفٹس کی ہیں بینیفٹس ہمارے پاس بیس مین جو ہمارے پاس ہے اس کی بینیفٹس ہمارے پاس کوسٹ ڈیڈکشن ہے کوسٹ ڈیڈکشن آن ڈی بیسیز کے پہلے میں ایک ہارڈوے استعمال کر رہا تھا اس کے اندر ایک آپ اپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہا تھا لیکن اب کیا ہے ایک ہی ہارڈوے کے اندر میں ایک آپ اپریٹنگ سسٹم کے اندر جا کے بہت سارے کچھ ماشین کو استعمال کر سکتا ہوں سیملٹینیس لی تو بجائے اس کے کہ ہر ایک آپ اپریٹنگ سسٹم ڈیفرنڈ وینڈر کے آپ اپریٹنگ سسٹم کے لئے الگ اگر ہارڈوے لوں کیوں نے ایک ہارڈوے لے لو وچوریزیشن اس کے اندر کر لو اور ڈیفرنٹ ٹائپ آف آپ اپریٹنگ سسٹم کو ایٹا ٹائم میں استعمال کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ منیمائزز الیمینیرز ڈاؤن ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ ہارڈوے خراب ہو گیا تو وچوریز تو چلے گی نہیں وچوریز مشین کو ہم کیا کریں گے اس کا بیک اپ ہم لیں گے ساتھ میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے کہ ریلنڈنسی لنک لگائیں گے ہم ان وچوریز مشین کو باقی دوسرے وچوری مشین کے اندر اس کی ریپکیشن کریں گے جب بھی ہمارے پاس یہ ہارڈوے خراب ہو جاتا ہے ہم اس کو سویپ کر کے اس سسٹم دوسرے جو بیک اپ کا سسٹم تھا اس کے اوپر جا کے وہی سے سٹارٹ ہو گا جہاں پہ یہ خراب ہوا تھا ٹھیک ہے نا اگر ہمارا ہارڈیس بن جاتا ہے تو ہمارا ہارڈیس کے ایکسپورٹ کر کے دوسرے سسٹم پہ ایمپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیمپی فائنس ڈیٹر سینٹر منیجمنٹ ڈیٹر سینٹر منیجمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو موچولیززشن ہے یہ تو ایک سسٹم کے اندر ہم کر لیں لیکن ڈیٹر سینٹر میں مربع سرورز ہوتے ہیں سرورز کے اندر ہم موچولیزشن کرتے ہیں اس اکس ائی یہ جو ٹائپ ون کا بیر میٹل ہائپروائزر تھا یہ ڈیٹر سینٹر میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ہائپرو وی جو میکرسوفت کا ٹائپ ون بیر میٹل سارٹ ویلی ہے ہائپروائزر ہے یہ جو آنڈا ڈیٹا سنٹر منیجمنٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کے اندار ہم بہت سارے موشن مشینز کو ڈال کے اے کے ہارڈویر کو مینٹین کرتے ہوئے ڈیفرنٹ سرورس کو ہم منیجز کر سکتے ہیں انکریز آئی ٹی پروڈکٹیویٹی آئی ٹی پروڈکٹیویٹی اس طرح کے اس کے اہمارے پاس اے کے ہارڈویر تھا اس کے اندار ہم نے نیٹورکن کر کے بہت سارے موشن مشینز بنا لیے اور ان موشن موشن کو ہم ہر ایک سسٹم سے اس کو ہم اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اپنے آئی ٹی کی جو سیسٹیز ہیں ہم ان کو اور بھی اچھی طرقے سے کرینڈ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ بیسکلی ورچولیزیشن کا ٹاپک تھا اور انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹیل میں پریٹیکلی وی ایم وی ورسٹیشن پر پیدا ہم اس کو اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ایک سسٹم کے اندر بہت سارے سسٹم کو بنا سکتے ہیں اور اس کو اپلائی کر کے اسے ہم فیسیلیٹی حاصل کر سکتے ہیں